برکت عظیم عطا فرمائے تاکہ آپ حلال روزی کمائے اللہ باقی آپ کی مشکل احسان کر دیں تاکہ آپ جب بھی اپنے گھر کی طرف لوٹیں ہمیشہ خوش ہو رہا بات لوٹیں اسے کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ حسبون اللہ ونیمل وکیل کے مقلین کا عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے اور بہت ہی موسر ہے بہت ہی بزرگان دین نے بھی اس عمل کو اپنے معمول میں رکھا ہے یا اپنے روزانہ عملیات میں رکھا ہے بہت ہی نایاب عمل ہے جب آپ کو چاہیے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں بزرگان دین کی نیاز ضرور دلائے کے لئے فاتحہ ضرور پڑھایا کے لئے خاص کر حضرت عصفہ دستگیر رحمت اللہ علیہ گیرہ مقلین اور جتنی بھی ان کے مردین ہیں یا وہ مرید ہیں ان کی ضرور آپ دعا کروایا کریں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ سے ضرور آپ ختم دلوایا کریں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی جمعیرات آتی ہے الحمدللہ میری پوری کوشش ہرتی جب جمعیرات آتی ہے میں دیئے جلاتی ہوں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حضرت فاطمہ تظار حضرت علی تمام انبیاء اکرام کے لئے حضرت امام حسن حسین کے لئے تمام جو میرے صحابہ اکرام ہیں پیارے پیارے صحابہ ہیں ان سب کے لئے میں ختم دلواتی ہوں تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اللہ باپ نے مجھے بہت عطا فرمایا بزرگان دین کا ختم دلاتی ہوں ان کے چراغ جلاتی ہوں دیئے جلاتی ہوں سب سے بڑی بات میں آپ کو آج پتا بھی دیتی ہوں کہ میں خود مجھے توبہ نعوذ باللہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں میں کوئی گناہ گھر بندہ تو نہیں ہوں لیکن میں اللہ کا نیک بندہ ہوں لیکن جیسے فرقیں ہوتے ہیں فرقوں کے لحاظ سے بھی آپ یقین کریں ویسے فرقوں کے لحاظ سے ہم دیوبند ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا اندر کا ذمیر کہتا ہے کہ جو اہل سنت ہے ہر فرقہ ہر جگہ اپنے پیچھے کا بہت اہمیت رکھتا ہے سب اللہ کے نام لیتے ہیں یہ دیوبند ہوگے سنت ہوگے وہاں بھی ہوگے کتنے لوگوں نے عجیب عجیب سے فرقیں نکال لیں لیکن میں نے سوچا کہ سب فرقیں بھی آ رہے ہیں اپنی جگہ سب اللہ کا نام لے رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے ہیں کوئی کسی کو برا نہ کہے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے سب اللہ کو یاد کرے ہیں بس طریقہ اپنا اپنے اکتیار کرے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ بھی اللہ پاکی بندے ہیں تو اس لئے میں نے کبھی نہیں فرقوں کو سمجھا حالانکہ الحمدللہ ہماری مدرسے بھی ہیں میرے والد صاحب بھی ہیں اور میں تو اپنے والد صاحب کی بیعتوں ہوں تو میں نے تو اپنے والد صاحب سے جو سیکھا جو پڑھا تو میں نے ان کو بھی یہی کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے کبھی فرقوں کو ہمیندللی انہوں نے ہمیشہ اللہ پاک کے ہمیں سمجھائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں فرقے کیا ہیں اس کو بھول جاؤ رب کا نام سب سے عظیم نام کوئی پوچھے تو آپ بھی کہا کریں کہ اللہ کے بندے ہیں کوئی پوچھے آپ کس کاسٹ سے ہیں آپ کے اللہ کے بندے ہیں مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں کہتی وہ اللہ کا بندہ ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہوں نیکی کی خدایت دینے والا نیکی کو جاننے والا نیکی کی عمل کو پنچانے والا اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کی ہیں اللہ کے پیار ہیں جو رب کی ذات ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں تو پھر ہم کس کے ہوئے آپ خود صاحب لگائیں جب اللہ پاک ہمیں پیدا کرتے ہیں ہمیں ایک نام دیا جاتا ہے جیے فلا Бچہ فلا بچے کی ماہ یہ ہے یہ اس بچے کی ماہ ہے یہ اس بچے کی ماہ ہے یہ بچہ اس ماہ سے مخاطم ہے اس بچے کو اس ماہ سے اس کا تلق ہے تو سوچیں میں کہتی ہوں میرا میرے رب سے تلق ہے میرے میرے رب میرا کوئی نہیں ہے میں کہتی ہوں بس پوسی کی ذات جو ستر ماہوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے مجھے اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی کی ضرورت نہیں ہے جب ایک بڑی سی میرے والد صاحب کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے تو ہمارے لیے ہمارے اللہ پاک ہی کافی ہے تو آپ بھی آج کے بعد یہ بات ہور سے اپنے دماغ میں اٹھا لیجئے گا اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں لے کوئی فرقے کچھ بھی نہیں احمد رکھتے آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی تھی سبحس بمالباہ مذکیل کا عمل ہے آپ نے تر کے حوالات پرحیل جلالی جمالی نو جلدی جمعیرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے چالیس دن کا عمل ہے دیکھیں میری ہمیشہ یاد رکھیں ہر ویڈیو میں چالیس دن کا عمل کا اس لیے گاتیم کے مختلی چالیس دن کے عمل میں حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ چالیس دن کو جو زکاعت ادا ہوتی ہے وہ زکاعت کبیرا کہلاتی ہے اور جو اکیس دن میں زکاعت ادا ہوتی ہے وہ زکاعت صغیرہ کہلاتی ہے یہ آپ کے اپر depend کرتا ہے کہ آپ اکیس دن والی سے زکاعت ادا کرنا چاہتے ہیں یا چاریس دن والی اکیس دن کی جو زکاعت ادا ہوتی ہے اس میں دو چھلے کارٹنے پڑھتے ہیں اور جو چاریس دن کی زکاعت ہوتی ہے اس میں ایک اچھلہ کامیات اللہ حبث الللہ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو جو میں نے شرائط بتائیں ہوئے ہیں سوابو بتائیں ہوئے لازمان آپ نے اختیار کرنے ہیں کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھائی بین چاہتا ہے کہ ہماری عملیات کی دنیا میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے کٹ رد ہو جائے تو یہ ضروری بلکل بھی نہیں ہے ہم بلکل بھی گنجائش کی امید نہیں رکھیں گے اگر آپ نے کرنا ہے عمل تو پھر اپنی مرضی سے کیے اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے اور طریقہ میں نے آپ کو اجازت کا بتا دیا ہے وہ ویڈیو بھی ایسا ہے سا میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں عمل کے دوران آپ نے مکمل تحارت کے ساتھ اور ایک پہ تمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی عمل ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سگیرہ ہو کبیرہ ہو یا مشتریق ہو تینوں میں سے کوئی بھی عمل ہو آپ نے حسار کے بغیر عمل نہیں کرنا ریجت کی دعا کو بغیر پڑے ہوئے عمل نہیں کرنا کوئی مسٹیک نہیں کرنی اس رجال غیر کو سلام کرے جب کی دعا پڑے تین دفعہ جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیا وہ پڑے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے میرے طریقے سے عمل کریں انشاءاللہ ایک چھلے میں ہی کامیابی آپ کریں لیکن اگر ایک دفعہ نہیں کامیاب ہوتے دوسرا چھلہ کریں تیسرے میں تو الحمدللہ چھوٹی سے چھوٹا بچہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو تین چھلے کا مز کم ہر عمل کی کیا کرے تاکہ عمل اور مصبوط ہو جائے کوئی بھی آپ کو تکلیف نہ ہو کوئی تنگی یا کوئی پریشانی نہ آئے جی جراب تو آپ نے انیس ہزار مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد نو چندی جمعیرات کو عمل شروع کریں گے حسبونللہ حوان عمل وکیل کا عشاء کی نماز کے بعد انیس ہزار مرتبہ آپ نے لگا تھا چالیس دن تک یہ عمل کا نا دورانے عمل پریشانی جمعیرات کو کبھی نہیں بولنا وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کریں گے اور ترکی حیوانات لازم ہے کسی قسم کا گوشت ہٹی یہاں تک کہ گوشت خوشبو انڈا کچھ بھی نہیں آپ نے سونہ تک نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی پکا بھی رہا اس کی خوشبو بھی نہیں آپ سنگیں گے اتنا سخت ہوتا ہے ترکی حیواناتی کا جو طریقہ کا جلالی جمعیرات کا خون تک نہیں آپ دیکھیں گے خون تک نہیں نکلے گا خوشبو تک نہیں آپ کو نگوشت کیانی چاہیے مرگی کھانے کے پاس ہی نہ کبھی بھی گزرنا انڈے نہ کھائیں مچھلی کی بھو سے دور رہے اور جو بھی چیزیں گاہیں بھینسوں کے وغیرہ سے بنتی ہیں یا ان کا چارہ ہے ان چیزوں سے بہت دور رکھیں ساتھ تک نہ لگنے دی یہ بہت ہی سخت عمل ہوتا ہے اور اس سے بڑا کوئی میرے نزدیک جو ہے پرہیز ہے ہی نہیں چالیس دین میں موقع جو ان سے ہیں حاضر ہوکے آپ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دورانی عمل موقعین درانے ضرور آئیں گے ٹھیک ہے آپ کو درائیں گے تو سمجھیں آپ کی جو عبادت ہے وہ مکمل ہو رہی ہے آپ کامیاب ہو رہی ہیں جب بھی آپ کو عملیات کی دنیا میں کوئی بھی ایسا وقت یا ایسا کوئی لمحہ نظر آئے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے اور بس وہ عمل کے دورانی کریں گے ٹھیک ہے عمل کے بعد آپ جب عمل آپ ختم کر دیں گے پھر آپ کو کبھی بھی نہیں کریں گے میں نے تعلی حصار ایک بتایا ہے آپ نے پورے کمرے میں یا اپنی گھر میں تعلی پہ جا کہ وہ حصار قائن کر لیجئے پھر تو بالکل بھی نہیں آپ کو کوئی چیز تنگ کرے گی ٹھیک ہے چالیس دین کہ بعد موقع جب حاضر ہوگا آپ اس سے وعدہ شرائط اور جو بھی آپ نے بات کہنے وہ مکمل سوچ سمجھ گیا آپ ان سے مکمل بات کریں گے آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی بھی جاؤں گے کہ آپ کیا کیا باتیں کیا کریں ان سے اور کیا کیا نہیں جیسے وہ کہیں گے ان کی بھی شرائط کو سوچ سمجھ یہ آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی ان کی ڈرونی شکلوں سے یا ڈرونی چیزوں سے کبھی بھی خوف نہیں کھائیں گے اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ عمل کر رہے ہوتا تو آپ کی اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہی عادت رکھیں یہ سب چھوٹے صرف فرق دکھلاوہ ہے وقتی ذہن کی ہے آپ بس اپنا عمل زور زور سے پڑھنا شروع کر دی کہ کریں خود ہی غائب ہو جائے کریں گے ٹھیک ہے حسار کے بغیر عمل کرنے کی کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے ورنہ نقصان عظیم کے آپ خود حقدار ہوں گے ٹھیک ہے اتنی باتیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں پلیس میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جتنا بے مضبوطی سے میں آپ کو بتاتی ہوں خدا کے بات سے اتنی مضبوطی سے عمل کیا کریں کسی چیز کی چھوٹ کے کوئی گنجائش نہیں اگر آپ چھوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضے سے عمل کریں اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے اس میں ہم آپ کا بلکل ساتھ نہیں دیں گے جو شرائط ہم نے آپ کے ساتھ پیش بھی ہے اس کے علامہ پر آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں ٹھیک ہے کیونکہ عمل میں اجازت ہم نے دی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ پکڑ بھی ہماری ہو ٹھیک ہے اپنا خیال دیکھئے گا اور یہ چینل کو سسکت کرنا نہ بھولیے گا بیم آئیکون کون کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھاسنی آپ تک پہن جائے میں روز الحمدللہ بارہ وجہ سے لے کے پانس بجے کے درمیان اپنے چینل پر ویڈیو پوسٹ کر دیتی ہوں اور بہت اگر کوئی ضروری مجھے ویڈیو پوسٹ کرنی ہوں تو اگر میں رات کو دس بجے جب مدرسے سے فارق ہوتی ہوں تو اپنے جو میری ٹیچر ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے پوسٹ ہوتی ہوں تو آپ نے جو ہے ٹائمیلز میں نے آپ کو بتا دیا ازران میری ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور اپنے وعدے کی خلافی نہ کریں اپنا وعدہ ضرور نبھائیے گا جو میرے آپ کو کہا تھا دس لوگوں کو میری ویڈیو کو پوسٹ کرنے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ حرمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی تو تکلیفہ ختم فرمائے اللہ بھائی آپ کو صدا سلامت رکھیں اللہ بھائی آپ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے پانچے وقت کا آپ کو نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے کی آپ کو حمد دے اللہ بھائی آپ کو تمام شریک آپ کو بجا لانے کی حمد دے اللہ بھائی آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے سعادت نصیب آمین سمامین اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو کانوان شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں پانچ روز کا عمل ہے پانچ روز کے موکلین کا عمل ہے بہت ہی نیاب ہے بہت ہی بابرکت ہے اس میں جو موکلین آپ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت موکلین ہے آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو شربت کا ایک جنت کے شربت کا پیالہ بلائیں گے ٹھیک ہے آپ کو جنتی شربت پیالائیں گے تو آپ وہ شربت زندگی میں آپ نے کبھی نہ پیا ہوگا اور آپ اپنے زندگی میں اور نہ ہی کبھی وہ شربت دیکھا ہوگا اتنا نیاب